اسلام علیکم شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے نصیحت اموز، سبق اموز، سنسنی احیز اور حیرت انگیز واقعات آج انہی واقعات میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں سعید آسی سعید آسی کہتے ہیں کہ زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آئے جب خود کو موت کے روبرو پایا سب سے پہلے تو 23 مارچ 1977 کو جی پیو چونک میں اس وقت زندگی ہاں سے جاتی ہوئی نظر آئی جب ائر مارشل اصغر خان کی زیرے قیادت نکلنے والے پی این اے کے جلوس کو روکنے کے لیے وہاں تائنات پولیس کی بھاری نفری نے اچانک میری جانب بندوقوں کا روک کر کے حکم دیا اگر یہاں سے ہلنے کی کوشش کی تو گولی سے اُرا دیا جائے گا پھر مجھے لاتو گھونسوں کی ضد میں لا کر پولیس اہلکاروں نے ایک پولیس وین میں ڈال دیا جس میں راو محروز اختر کے صاحبزادے مسعود اختر پہلے ہی ہون میں لطپت موجود تھے انہیں طبیعہ امداد دینے کی بجائے تھانا سیوی لائنز پہنچا دیا گیا اس روز گرفتار کیے گئے پی این اے کے تمام کارکنوں کو جن میں میں ایک صحافی بھی شامل تھا تھانا سیوی لائنز کے ننگے فرش پر پوری رات کھرے کیے رکھا گیا اور ایک بارش پولیس افسر جن کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ازگر خان حلاقو خان تھے پوری رات ان گرفتار کارکنوں کی غلیز گالیوں سے توازیہ کرتے رہے اگلے روز ان سب کو کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا وہیں پر نو اپریل کے ثانیے کی خبر ملی کہ جی پی او چونک میں پی این اے کے نو کارکن پولیس فائرنگ سے شہید ہو گئے تئیس مارچ کو جس طرح بندوقیں میری طرف تانی گئیں یہ ثانیہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا پی این اے کے دیگر کارکنوں کی طرح میرے خلاف بھی ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمہ درج ہوئے میرے خلاف درج ان مقدمہ کی فہرست میرے دوست حاجی نور جمال نے جماعت اسلامی لاہور کے دفتر سے حاصل کی اور پھر دو ہفتے بعد میری زمانت پر رہائی عمل میں آ گئی میرے خلاف درج ان مقدمات کا بعد ازہ کیا ہوا مجھے آج تک اس بارے میں علم نہیں ہو سکا اسی طرح نائنٹین ایٹی سکس میں بھیرون لہاری گیٹ پر پولیس نے جلوس نکالنے کے لیے آنے والے ایم آر ڈی کے کارکنوں پر سیدھی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایم آر ڈی کے نو کارکن شہید ہوئے اس جلوس کی کبریش کے لیے میں اس وقت وہی پر مجود تھا اور پولیس کی جانب سے چلائی جانے والی گولیاں میرے بالکل قریب سے گزر رہی تھیں کوئی گولی مجھے بھی لگ سکتی تھی مگر خدا تعالی نے اس ثانیے میں بھی مجھے محفوظ رکھا ایک موقع پر باغ بیرون موچی گیٹ میں ایم آر ڈی کے ایک برے جلسہ عام کے دوران مرہوم ملک محمد قاسم نے اپنے جوش خطابت میں میری زندگی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا اس جلسے میں ایم آر ڈی کارکن خاصے مشتل تھے پریس کی نشستیں پنڈال کے سامنے سٹیج سے تھوڑا سا ہٹ کر لگائی گئی تھی ملک قاسم تقریر کے لیے آئے تو ایم آر ڈی کے کارکنوں کا تھاٹھے مارتا ہوا حجوم دے کر جوش خطابت میں مجھ سے مخاطب ہوئے سیدہ سی اپنی آنکھوں سے دیکھو آج ایم آر ڈی کے کارکنوں کی کتنی تعداد یہاں موجود ہے تم لکھتے ہو ایم آر ڈی کے کارکن نہیں آتے ان کے تخاطب کا اندازہ ایسا تھا کہ پنڈال میں موجود ایم آر ڈی کے بپھرے ہوئے کارکنوں میں مزید اشتیال پیدا ہو گیا ایک لمحے کو تو مجھے یوں لگا جیسے ایم آر ڈی کے یہ کارکن ابھی مجھ پر حملہ آور ہو کر میری تکہ بوٹی کر دیں گے مگر پھر ملک قاسم نے صورتحال کو بھام کر خود ہی ایم آر ڈی کے مشتل کارکنوں کے جذبات تھنڈے کرنے کا کام بھی کیا اور اس طرح میری زنگی کو اچانک لاحق ہونے والا خطرہ ٹل گیا ایم آر ڈی کی احتجاجی تحریک کے دوران حکومت کی انگیخت پر کبھی کبار لوگوں کی جانب سے بھی ایم آر ڈی کے قائدین کے ساتھ ان کی نفرت کا عملی اظہار سامنے آ جاتا ہے ایک روز مسجد نیلا گمبت لاہور سے ایم آر ڈی کے احتجاجی جلوس کا پروگرام بنا اس روز جمعت المبارک کا دن تھا ملک قاسم اور میاں خوشید محمود قصوری نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے گھنٹہ دیر گھنٹہ پہلے مسجد نیلا گمبت میں آنے کا پروگرام بنایا اور انہوں نے مجھے بھی ساتھ لے لیا اس وقت تک اکہ دکہ پولیس اہلکار مسجد کے باہر پہنچے تھے چنانچہ ہم آسانی کے ساتھ مسجد کی اندر داخل ہوئے وضو کے بعد نمازوں کی صفوں میں آ کر بیٹھ گئے اسی دوران وہاں مجود نمازوں میں ملک قاسم اور میاں خوشید محمود قصوری کو دیکھ کر اشتیال پیدا ہو گیا اور انہوں نے ایم آر ڈی کے ان دونوں قائدین کے ساتھ تلخ لہجے میں گفتگو اور پھر ہاتھا پائی شروع کر دی بلاخر انہوں نے خطبت جمعہ کے دوران ہی ملک قاسم اور میاں خوشید محمود قصوری کو دھکیل کر مسجد سے باہر نکال دیا میں بھی ان کے ساتھ ہی مسجد سے باہر آ گیا باہر نکلتے ہی پولیس نے ملک قاسم اور میاں خوشید قصوری کو دبوچ لیا اور انہیں پولیس گاری میں ڈال کر لے گئے ان کے جانے کے ساتھ ہی کونوں خدروں میں چھپے ہوئے ایم آر ڈی کے کارکن نارے لگاتے ہوئے نکل آئے جن پر پولیس نے لٹھی چارج کی انتہا کر دی ایم آر ڈی کے بیشتر کارکن اس واقعے میں شدید زخمی ہوئے خدا دالہ نے مجھے محفوظ رکھا اسی طرح ایک بار ہائی کورٹ سے نکلنے والے ایم آر ڈی کے جلوس پر چونگ فین روڈ پر لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا ایم آر ڈی کے کارکن اور کارکن اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر دیال سنگھ منشن کے ساتھ فضل دین اینڈ سینز والی بیلڈنگ کی سیریاں چڑھتے ہوئے اس بیلڈنگ کے فرس فلور میں آگئے میں بھی پتھراؤ سے بچنے کے لیے یہاں تک بھاگ کر آنے والوں میں شامل تھا ہنیف رامے نے بھی بھاگ کر اسی بیلڈنگ میں پناہ لی لوگوں کا اشتیال بڑھتا ہی گیا چنانچہ انہوں نے پتھراؤ کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ لگا کر بیلڈنگ کے اس حصے میں پھینکنا شروع کر دیا جہاں پر ایم آ ڈی کے قائدین اور کارکن پناہ حاصل کیے ہوئے تھے اس دن بھی پیشہ ورانہ فرائز کی آدائیگی کے دوران زندگی دعو پر لگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اس طرح کے اور بھی کئی واقعہ جن میں زندگی کے لیے حطرہ لاحق ہوا موجود ہیں لیکن یہاں صرف چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا ہے میجر ری شبیر میجر ری شبیر نے نائنٹین سکسی فائف اور سیونٹی ون کی جنگیں لڑی دونوں جنگوں کے دوران میدان جنگ میں ہونے کے باوجود وہ معمولی زخم بھی نہ حاصل کر پائے جنگ کے دوران موت کا خوف نہیں شہادت کا جذبہ موجزن رہتا ہے مشرقی پاکستان میں موٹشے میں بیٹھے تھے انڈین فائٹر کو انٹی ائر کرافٹ گن سے ایک فوجی نے نشانہ بنایا جہاز کو جنہی گولہ لگا ایک سپاہی نے خوشی سے جھومتے ہوئے موٹشے سے باہر شلانگ لگائی اور بھنگرہ ڈالنا شروع کر دیا شاید اس کا دوسرے بھارتی تیارے نے نوٹس لیا تھا چند من بعد اس جگہ پر بھارتی تیاروں نے بمبوگی برسات کر دی بم کے اوپر سے زمین تک آنے کی ویس نمہ گونج اساب شکن ہوتی ہے بم پھٹنے کا دھماکہ انسان کو کیا زمین کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے میں موٹشے کے باہر رہا لگا تار بم ہمارے اوپر گر رہے ہیں ایک بار لگا سیٹی یا سورے اسرافیل جیسی آواز تو کانوں کے اندر سیسا بند کر گزر گئی ہے اردگرد دلدلی علاقہ تھا مسلسل بمباری سے وہ خوشک ہو گیا اللہ کی قدرت ایک بھی فوجی زخمی تک نہ ہوا اس بمباری میں ایک بم موٹشے کے قریب گرا اس سے مٹی سے موٹشہ بند ہو گیا جس کے اندر جوان موجود تھے ساتھیوں نے فوری توڑ مٹی ہٹا کر نکال لیا اس کو خراش تک نہیں آئی تھی ایک دفعہ بمباری کے دوران چھوٹی سی مسجد میں بنگالی امام نے حسب معمول چھت پر جا کر ازان دی اور جماعت کروائی میدان جنگ میں موت کو ہوف ہرگز نہیں ہوتا تاہم روز مرہ زنگی میں فوجی بھی عام انسان ہوتا ہے مشرقی پاکستان میں ان دنوں حالات انتہائی مقدوش تھے مقامی لوگوں کا دشمن کی طرح کا رویہ تھا حکومت کی رڈ صرف چھاؤنیوں تک تھی میری فیملی فوجی یونٹ سے تھوڑے فاصلے پر مقیم تھی کسی کو بھی یونٹ سے باہر رہنے یا جانے کی اجازت نہیں تھی میں نے برگیٹ کمانڈر سے خصوصی اجازت لے رکھی تھی صبح یونٹ جاتا اور رات کو گھر واپس آ جاتا راستے میں ایک جگہ سے روزانہ پتھراؤ ہوتا تاہم جیپ میں میں اس سے محفوظ رہتا ایک دن گولی کی آواز آئی میں نے اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اگلی گولی کان کے قریب سے گزری تو جسم میں سنسنی کی لہر دور گئی اس سے اگلی ہٹ کر سکتی تھی لیکن اللہ تعالی نے مجھ پر ہونے والی تمام گولیوں کی فائرنگ سے مجھے محفوظ رکھا ایک دن دریام میں ایک باڈی بہتی آ رہی تھی اس سے باہر نکالا تو گولی کے گردن کے دائیں لگ کے بائیں نکلنے کا نشان تھا تہام اس کی سانس چل رہی تھی اسے ہسپتال پہنچایا گیا وہ نوجوان بچ گیا یہ نائق شریفتہ جو شاید آج بھی زندہ ہے مزید اس طرح کے واقعات اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بولیں اور ایک بات جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا چانے والے تمام واقعات حقیقت پر مبنی ہیں اس لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں تاکہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہونے والے زندگی کے عجیب و غریب واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں شکریہ